ہلو فرنڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایسکلز دوستو آج ہم سکھیں گے کہ ہم اپنے ڈیسکٹاپ کو کیسے کسٹمائز لی طور پر ڈیزائن کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنے ڈیسکٹاپ کو ایک آئی آو سسٹم کے مطابق یا یوبانٹو کے جیسے ہم اپنے ڈیسکٹاپ کو بنا سکتے ہیں تو اس میں ہمیں چند کچھ چیزیں ہیں جو ہم مطلب اپنی ڈیسکٹاپ پر سیٹ اپ کریں گے سے کے بعد ہم آئی 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 آی آئی 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 دیسکٹاپ کو کسٹمائز لی طور پر ڈیزائن کر سکتے ہیں تو فرسلی سب سے پہلے ہم گوجل کروں میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم گوجل پہ جا کے سکرین سٹائل ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ویزٹ کریں گے یہاں پہ دیسکٹاپ کو کلک کر لیں جب آپ screenstyler.com پہ آ جائیں گے سب سے پہلے ہمیں اس کا home page کا view نظر آئے گا تو اس میں سب سے پہلے آپ نے download beta 0.2.2 پہ click کرنا ہے اس setup کو download کر لینا ہم نے download پہ click کریں گے ہمارا setup completely download ہو چکا ہے ہم اب اس کو run کریں گے میں اس پہ right click کرتا ہوں yes اس کے بعد اس کا setup آ جائے گا تو ہم اس کے setup کو install کر لیں گے install کر لیں گے جب یہ successfully install ہو جائے گا تو یہ automatically run ہو جائے گا ios inspired gadgets بھی ہمارے پاس available ہیں یہاں سے ہم اپنے gadgets کو بھی add کر سکتے ہیں for example میں یہاں پہ یہ والا لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم مزید ایک دو اور add کر دیتے ہیں for example look like this کو ہم کم کر لیتے ہیں حال ہم اس کو rounded ہی رکھیں گے ٹھیک ہے آپ colors opacity وغیرہ بھی یہاں سے set کر سکتے ہیں ان کی وہ آپ کے اوپر ایک dependent ہے آپ کتنا اس کو customizely set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ fonts ہیں fonts بھی آپ set رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ مزید کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ اپنی مرضی کے icons بھی upload کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے setting میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے setting میں آپ نے اس کا general میں نے اس کے بعد performance پہ آ جانا ہے performance میں ہم اس کا اپنے جو pc ہے میرا core i7 ہے gb ہے تو میں اس کو core i7 اور gb select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ click کرنے تو ہمارا یہ اور continue پہ کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا جو wallpaper ہے یہ سارا setup جو ہے وہ ابھی ہمارے یہاں پہ install پہ کلک کرنے کے بعد apply ہو جائے گا ہمارے desktop پہ save locally ٹھیک ہے تو یہ ہمارے اس کو ہم minimize کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا desktop ready ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی customizer طور پہ پہ تھوڑی سی setting کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ set کیا اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ corners پہ لے آتے ہیں refresh کرنے کے بعد اب ہم اپنے تھوڑا سا task bar کو set کرتے ہیں جب آپ firstly اس کو install کرنے کے بعد apply کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ desktop icons بھی نظر آ رہے ہوں گے تو اس کو remove کرنے کے لیے ہم right click کریں گے view پہ آکے show desktop icons کو ہم remove کر دیں گے ٹھیک ہے اور refresh کریں گے اس کے بعد ہم اپنے یہاں سے ہم اپنے volumes کو set کر سکتے ہیں click کریں گے تو یہ volume ہمارا کم زیادہ ہو جائے گا brightness کم زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اپنے chrome پہ click کریں گے تو ہمارا google chrome open ہو جائے گا ویڈیوز پہ کلک کریں گے تو ویڈیوز والا فولڈر ہمارا open ہو جائے گا ٹھیک ہے میری ڈبل سکرین ہے تو اس لئے دوسری سکرین پہ open ہو رہا ہے ٹھیک ہے music پہ click کریں گے تو music والا open ہو جائے گا pictures پہ click کریں گے تو ہمارا pictures والا فولڈر open ہو جائے گا setting پہ click کریں گے تو ہمارا control panel open ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ اگر فائل ایکسپلور پہ کلک کریں گے تو ہمارا فائل ایکسپلور اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا بیٹری کو شو کر رہا ہے یہاں سے ہم اپنے میوزی کو پلے کر سکتے ہیں کروم کلکولیٹر ٹھیک ہے تو اس طرح کے گیجٹس یہ اوپن کر دیتا ہے آٹومیٹکلی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ڈیسکٹوپ تھا جس کو ہم نے سیٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی ہم کلر سینج کر سکتے ہیں جا کے یہاں سے سٹائلز پہ جا کے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اپنی جو مزید سیٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے اپنے ٹاسک بار کو بھی تھوڑا سا ایڈٹ کریں گے اب ہم اپنی ٹاسک بار کی سیٹنگ کرتے ہیں تو ٹاسک بار میں ہم تھوڑا سا اس کو موڈیفائی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹول بار میں آتے ہیں ٹھیک ہے لنکس پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لنکس یہاں پہ شہر نہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے ہم اپنے آئیکنز کو سینٹر میں لانا چاہ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم بند کر دیں گے اس کو بھی ہم آف کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سرچ کے آئیکن کو بھی ہائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نیوز اینڈ انٹریسٹ کو بھی ہم ٹرن آف کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو لنکس ہیں ٹاسک بار سیٹنگ میں جائیں گے ٹاسک بار سیٹنگ میں جا کے ہم اپنے اس کو جب ہم اس کو بند کر دیں گے تو یہاں سے ہم جو لنکس ہیں ہمارے پاس اس پہ ہم یہاں پہ آکے ڈبل کلک کریں گے مائز ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو پکڑ کے یہاں پہ اپنے سینٹر میں لیں گے ٹھیک ہے جب یہ سینٹر میں آ جائیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ رائٹ شو ٹائٹلز کو بھی آف کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں سے لاک آل ٹاسک بار پہ کلک کر دیں گے تو یہ ہماری جو ٹاسک بار بھی ہے وہ بھی تھوڑا سا ہم نے اس کو سیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے ٹھینک یو فور واشنگ اس ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس ہماری چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو پلیس کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ہم آپ کو مکمل بریفلی دوبارہ سے گائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھینک یو فور واشنگ اللہ حافظ